جمہو کشمیر میں دفعہ تین سو ستر اور پینتیس ایک ہی منسوخی کے بعد منعقد کیے گئے اسمبلی انتخابات میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے الائنس نے باری اقصریت حاصل کی اور یوں اس طریقے سے جمہو کشمیر میں تقریباً چھ سال کے بعد ایک عوامی حکومت کا قیام عمل میں لائے جائے گا ناظرین واضح رہے کہ جمہو کشمیر میں اسمبلی انتخابات دس سال کے بعد منعقد کیے گئے لیکن اب جو عوامی حکومت کی تشکیل ہوگی لوگ اس عوامی حکومت پر کیا کچھ توقعات رکھتے ہیں لوگوں نے تو اپنا منڈیٹ دے دیا اور بھاری اقصریت سے کشمیر میں نیشنل کانفرنس کو برطری حاصل کروائی آئیے بات کرتے ہیں یہاں کی عوام سے اور ان سے ان کے تاثرات جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عوام کے لیے سیاسی جماعتوں کی طرف سے بالخصوص نیشنل کانفرنس کانگریس نے جو وعدے کیے تھے کیا وہ وعدے اب پر ہوں گے عوام اس پر کیا رد عمل دیتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی عوام سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کتنا پر امید ہے نئی حکومت سے بات کر رہے ہیں ہم کی جو نئی حکومت کا تشکیل چھ سال کے بعد ہوگا عوام نے منڈیٹ اپنا تو دیا ہے نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی حکومت برسر اقتدار ہوگی لیکن عوام اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد سیاسی جماعت کو منڈیٹ دینے کے بعد کیا سوچتی ہے اور کیا امید لگائے بیٹھے ہیں خریص صاحب اسمی شریف تو ہوں خریص صاحب تو ایترا ہو وورڈ نیشنل کانفرنس انزیون کانگریس انزیون کیا امید آشوائیں اس نو حکومت بھائیں نئی اس حکومت سے خطر سے چھواری ہے امید یہ قومت اشکون تم گز رہے تھی امید کز آشو پندہ نوالین پر گمو تھی پندہ نوالین پر آزبرون گمو میڈیکلس مز آئیسی راشنس مز آئیسی بجلی مز آئیسی بیرز دوریش آم نو جوان چھ بیکار لڑکی چھ بیکار تلیمی آفت چھ ریڈن بر بیت تم چھ کران موزوج یا عمر صاحب نیز گورنمنٹس سچے چھواری ہے وابستگی کی اگری من سائر نی بہان خریص تو امید حضرت آپ اپنا نام بتائیں میرا نام بلال کار ہے میں بارہ ملس سے ہوں بلال صاحب آپ بتائیں آپ نے اپنا ووڈ دیا ہے منڈیٹ ہمارے سامنے ہے نئی حکومت ہوگی کیا کہیں گے کیا امیدیں لگائے بیٹھیں بلکل دیکھیں سب سے پہلے میں شکریہ دہ لوگوں کا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے صحیح نمائندے چننے اور نیشنل کانفرنس کے حق میں باری اکسریت میں لوگوں نے منڈیٹ دے دیا رہی بات بہت سارے مشکلات ہیں لوگوں کے سامنے خاص کر پچھلے پانچ سال سے جس طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے اور سب سے بڑا جو مسئلہ یہاں پہ وہ بیروزگاری کا مسئلہ ہے اینا ایمپلیمنٹ یہاں پہ روش پہ ہے اس کے لیے کام کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پارس ہیلس سیکٹر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے پاور سیکٹر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ساپ پانی پینے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے اسی طریقے سے جو ہمارے بزنس کمیونٹی ہے ان کا بزنس پچھلے پانچ سال سے بلکل ڈاؤن چل رہا اس پہ کام کرنے کی ضرورت اور ہمیں امید ہے عمر صاحب کی قیادت میں جو نئی سرکار بنے گی بلکل سب شعبوں میں اچھا کام ہوگا ہمارے ساتھ ایک اور شہری ہے ان سے بھی بات کریں گے حضرت آپ سے جاننا چاہیں گے چھ سال کے بعد اب ایک نئی عوامی حکومت کا قیام عمل میں لائے جائے گا نیشنل کانفرنس بھاری اکثریت سے کشمیر میں آگے آئی ہے سبقت حاصل کیے آپ حصیت ایک کشمیری اس نئی حکومت سے کیا توقات رکھتے ہیں کیا امیدیں رکھتے ہیں جو کچھ گزشتہ دس سالوں میں کشمیریوں پر گزری ہے امید ہے کہ انشاءاللہ نیشنل کانفرنس کے آنے سے ان کی وہ تقالی فراموش ہو جائیں گی ان کی تسلی ہو جائے گی ان کو اتمنان حاصل ہوگا اور ان کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ چاہے وہ بے روزگاری کا مسئلہ ہو یا کھانے پینے کا مسئلہ ہو دوسری کئی چیزیں ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ وہ سب حال ہو جائیں گی جو آپ نے جیسے کہا کہ پچھلے پانچ دس سالوں سے حالات کچھ مختلف تھے لیکن اب جو عوامی حکومت ہوگی ایسا بظائر لگ رہا ہے کہ ان کے پاس جو حقیقت بھی ہے کہ وہ اکتیارات نہیں ہیں جو اس سے پہلے تھے لیکن اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے ووٹ کی کیا قدر ہوگی جو آپ حق رکھتے ہیں انشاءاللہ پوری پوری امید ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر اور ہند یونین کا اس کو انڈرلائن کیجئے ریاست جمعہ کشمیر اور ہند یونین کا جو الہاق ہوا تھا وہ کچھ سرطوں پر ہوا تھا اور آج کے پارلیمنٹ کو یہ اکتیار نہیں ہے کہ وہ اپنا کوئی نیا آئین بنائیں آئین بنا ہوا ہے جس میں کشمیر کا کشمیر کو ایک خصوصی درجہ دیا گیا مہراجہ حریزنگ کے ہم بہت شکر گزارے ہیں جنہوں نے اس وقت بہت جرت سے کام لے کر اس ریاست کا تشکت برکرات رکھتے ہوئے اس کی حفاظت کا بندبزوی کیا اور یہاں کے نوجوانوں کے یہاں کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ بھی اس کا بھی ذکر کیا آپ نے اس میں جو دفاعات رہتا تھا جو انسٹرومنٹ جو ایک سیشن ہے انسٹرومنٹ آف ایک سیشن ہے انسٹرومنٹ آف ایک سیشن ہے اور دفاع ایک جو پینتیس اے ہے وہ اس بات کا زامن ہے کہ یہاں کی نوکریہ یہاں کے لوگوں کو ہی ملے گی یہاں کا کام یہاں کے لوگوں کو ہی ملے گا یہ اس طرح زمانے اور ہمیں امید ہے کہ ہندوستان اپنے وعدے سے بلہ ہی کتنا وہ انکار کرتے رہے لیکن آخر کار ان کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا کانگریس ترچیو سوید نو حکومت بائن کیا امید آچھا نو حکومت کیا کیا ترچیو سوید مجھے رکھ وقت آجام گیا موسیقی 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 شاید کشمیر شاید محمد عبداللہ شاید محمد عبداللہ شاید محمد عبداللہ باقی میڈیا وائلہ کو رہتنے سے سپورٹ اوشی شکور کے ذریعے میڈی ایک اور شہری ہمارے ساتھ ہے حضرت پہلے آپ کا نام جانا چاہیے ماجد شولو فرام کابلہ رکھتے ہیں آپ سری نگر سے تعلق لکھتے ہیں ماجد صاحب آپ مجھے بتائیں دس سال کے بعد یہاں انتخابات ہوئے ہیں اب چھ سال کے بعد یہاں ایک عوامی حکومت کی تشکیل ہوگی نیشنل کانفرس اور کانگریس کی بایسی تھی ایک کشمیری آپ کیا سمجھتے ہیں نئی حکومت سے آپ نے وہ ڈالا توقات کیا رکھتے ہیں لوگوں کی سارے امیدیں جڑی ہیں نیشنل کانفرنس کے ساتھ جو ان کا کلین سویپ انسی نے جو کیا پورا منڈیٹ دیا گیا لوگوں کی امیدیں انسی سے جڑی ہے جو منیشنل کانفرنس نے شائع کیا اس پر تو پوری امید ہیں لوگوں کے جو مین بیسک مسئلے لوگوں کے مسائل ہیں وہ اس میں سارا جو منیفیسٹو میں ہیں وہ جو منیفیسٹو پہ جب نیشنل کانفرنس اس منیفیسٹو کو پورا کری گے تو لوگ اس سے زیادہ جڑیں گے پوری امید ہیں اور جو یہ ووٹ آج پڑے یہ تین سو ستر کے بدلے لوگوں نے ووٹ ڈالا پینتیسے کے بدلے ووٹ ڈالا سٹیٹ ہود کے بدلے آپ نے حل والا جنڈا ہمیں سیکریٹ پہ واپس چاہیے اس کے خلاف ووٹ ڈالا بی جی پی کو یہ کلیر انفارمیشن دی جو فیصلے آپ لوگ انہیں جمع کشمیر کے لوگوں کے بغیر لیا ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں آپ مجھے بتائیں آپ نے چونکہ منیفیسٹو یا منشور کی بات کی جو نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے منشور دیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے وعدے منشور میں کیے گئے نباہیں گے اور اس کی آپ کو پوری امید ہے انشاءاللہ پوری امید ہیں جو منیفیسٹو جمع کشمیر نیشنل کانفرنس نے دیا وہ تین مہینے سمجھ کے انہیں دیا جو یہ کر سکتے ہیں انہیں باقی پارٹوں کی طرح سات سو یونٹ کا وعدہ نہیں کیا انہیں دو سو یونٹی کا کہاں جو جو چاہے چاول کا مسئلہ ہو کیروسن کا مسئلہ ہے چینی کا جو مین گیس کا مسئلہ بیسک مسئلے لوگوں کے جو بیسک نیڈ تھی جس سے لوگ جو اتنی مہگائی ہے اس حساب سے تو وہ مسئلے تو ہوں گے اور جو روزگار کا مسئلہ مین سب سے بڑا مسئلہ ہے جو وان ایٹی ڈیز میں جو جمکشمی نیشنل کانفرنس نے بولا ہم وہ ایک لاکھ ویکنسیز نکالیں گے وہ تو پوری امید ہے کیونکہ وہ تو ویکنٹ پوسٹس ہیں وہ تو نکالنے ہیں اس کے لئے تو ایک کام کریں گے انشاءاللہ یعنی کہ آپ ایک امید لگائے بیٹھے ہیں آپ نے نیشنل کانفرنس کانگریس کو جتا ہے اور اب جو وادے کیے گئے تھے وہ پورک کیے جائیں گے ہماری یہی امید ہے انشاءاللہ دس سال کے بعد یہاں اسمبلی الیکشن ہو گئے ہمیں یہی امید ہے کہ اس حکومت سے یہاں کی جو بیروزگاری ہیں وہ ختم ہو جائے یہاں جو بیجلی پیس میں جو بڑوتری ہوئی ہے اس میں کمی ہو جائے یہاں سیکٹرز کھلیں گے یہاں انپلائیمنٹ جو ہے وہ دور ہونی چاہے باقی بہت ایشو ہے کوئی بیچارہ آئی وی کےیس ہے کسی کو کچھ مسئلہ ہوگا یہاں گریب لوگ بہت ہے ہم بہت امید کے ساتھ یہ ووٹ دیا ہے ہمارے مسئلے مسائل حال ہوں گے کیونکہ آج بھاری اکثریت سے ہم نے نیشنل کانفرنس کو کامیاب کیا ہے جہاں بھی ہماری بتالی سیٹے ہیں ہم آج نے یہ نہیں دیکھا ہے اور خاص وجہ یہ ہے کہ جو پانچ اگست 2019 کو جو واقع ہوا ہم سے کشمیروں سے جو ہم سے خصوصی حق چھنا گیا وہ ہمیں منظور نہیں تھا ہمارے ہوئی اس کو جو نہیں ہوئی مگر تو مقصد چوئیے کہ مسائل چی وحریات تیم کارنہاں مر صاحب کارشو تیم آندن انشاءاللہ ساری مر صاحب نسائیت باقی حکنی منز رہتے میں سوارے کان انشاءاللہ اندنہیں ساری کار امر عبداللنسائیت توی چو وحری اومی ہے نو حکومت یو سبینی کیا اومی ہے نو امید اس پر نوی حکومت چی وحری اومی ہے ساری خوچے بیروز گئی ساری خوچے منزتها ہے ساری خوچے یہ بنیارت زیادی خوچے ساری خوچے بیشور نیاروں تسرکی ترونو چی اند بات نو منص معند بات نو عمرollز سبینی دلیم رات ساری خوícia زبان ایمسپیک take ایکسان ایمسپیک سر امیدی ہے اب اس سرکار پر یہ آنے والی ہوگی انشاء رب عمر عبداللہ پر ہمیں بہت اجماد ہے سب سے پہلے یہاں بیروزگاری جو بڑی ہوئی ہے اس پر کنٹرول کرنا ہے اس کے بعد مہنگائی جو یہاں پر اروج پر ہوئی چونکہ منشور میں نیشنل کانفرس نے دیئے ہے کچھ مدے ان کو اب ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے جتنا بھی جلدی ہو سکے ان کو امپلیمنٹ کرائی جائے تاکہ لوگوں کو رات ملے پچھلے دس سال میں یہاں لوگ بلکت بلوار تو تباہ ہوئے ہیں چونکہ انہوں نے جو کالا قانون یہاں پر لائے ہیں لوگ اس سے مطمئن ہیں اسی لئے لوگوں نے آج بڑا چڑھا کر ووٹ دیا بی جے بی کے خلاف ایک ریفرمڈم ایک قسم کا ہے جو نئی حکومت کا قیام عمل میں لائے جائے گا یہ کیا امید ہے اس پر رکھتے ہیں آپ بتائیں نئی حکومت بنے گی آپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے کہ آپ کے مقصد جو ہے وہ پور ہوں گے ہاں یہاں یہ ہمیں پور امید ہے انشاءاللہ عمر صاحب ہماری مقصد کو پور کمی کریں گے جو اس نے ہماری ساتھ الیکشن سے پہلے وعدے کی ہیں اور وعدوں پر پور امید ہو جائیں گے ہماری مقصد کو پورا ہو جائے گا سارا مجھے یہ آپ بتائیں جو وعدے کیے گئے تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پور امید ہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو نئی حکومت ہوگی کتنی جلدی ان کو کون سے مسائل حل کرنے کی جلدی ضرورت ہے بلکل انشاءاللہ مقصد جو وعدہ کیا ان لوگوں نے مقصد پورا ہو جائے گا یعنی آپ بھی پور امید ہے شکریہ انشاءاللہ رحمہ ایشو ایمید مرسو باب برس ریکدار تو انشاءاللہ رحمہ کری اصل کون لوگوں نشوائیتی وریش ہے سیمیس نشو ایمید خاص کر ایسے چھونک کو ایسے پات کو مطلب سٹر ہوا یہ سیئی ایسے واپس انتصال جواب باقی باقی چیئے چھو مطلب باقی چیئے چھو مطلب انشاءاللہ رحمہ ایمید خاص کر چھو مطلب باقی چیزو بزنس گو خاتم سجم چیز گو خاتم انشاءاللہ رحمہ انشاءاللہ رحمہ اشپورو یمید خاص کری ایمید خاص کردی مسلہ حافظ موسیقی 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 یا لنoph telefono ، منandal дог��됐 جیسے? تو انwriter مجھنے کہ اپنیک اننا بتواری جائر مجھن也是aching موان información انتبار سنولا جائر مجھے مجھنے اللہ کے سچے یا اب آپ کے سچے 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 شرا جورتے ہیں ادا عند습니까 ڈن برین ابیں ما بھی سے ڈstad MUR جائر جائر ہمیں گ instrumental کہیں کہ مجھے گیا ماں کبھی نہیں ہے مجھے دون کیوں کہ مجھے گرا ، فی مجھے گیا چیز نہیں ہے ہداون و سمجھے گیا ہمیں چیز رکھتا ہمیں دونیکھتا نکھر مجھے تو آپسان تحتاجہ محبت لکنون تو ایت کا ایت کا ایت کا ایت کا ایت کا ایت کا ہے ایت کا 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 ایت اللہ علیہ وسلم تو بیشی مو وقت وقت نیشن کانفرنسان ایتی سٹار پیٹھائی کوروینی دیشمز پویس پیٹھائی کوروینی اصلا پیٹھائی دیشمز تاد بارا کسپنشی مان پابلیک ہر حمیش واسی مان ساعت آسان مگر یہ دہ بری پیٹھتو جیسی وائرہ مشیبات وائرہ مشکلات سپیو مقابل کارون پابلیک سپیو کارون اسے پالیٹکی چھو مالا زین نکھاسکرین نیشن کانفرنس موسیقی اگر سو یا لگا اسے گورمیٹ یا جو گورمیٹ نہیں پانیان اتھنا مصبت دین پبلیک اس تاکسی بیروزگری دور کسا پابلیشن تاکسی مالزاں بایچان باکسی شکر گزار بے خاص کریں عمر صاحب انتے پارک صاحب نیشن کان پرسا کیا اس کی یمو زون یمو ہور اشتی میرے ساتھ ایک نوجوان ہے اور ان سے بھی رائے لیتے ہیں کہ جو نیشنل کانفرنس کو منڈیٹ دیا گیا ہے اور جو نئی حکومت آئے گی کیا جن امیدوں کے ساتھ انہوں نے ووٹ ڈالا تھا اس امید پر وہ سیاسی جماعتیں جو برسر اقتدار ہوں گی وہ پور ہوں گی آپ کا نام میرا نام ساکب ساکب آپ مجھے بتائیں آپ نے کس مقصد سے ووٹ اس بار ڈالا تھا چونکہ آپ ایک نوجوان ہیں اچھلی یہاں پہ بے رزگاری ہے لوگوں کے کام نہیں ہے اور سڑکوں کا مسئلہ ہے پاور کا مسئلہ ہے بیجلی کا مسئلہ ہے اس لئے اور سمارٹ میٹر جو اس لئے سرکار میں لگائے بی جی پی سرکار میں ہم ہم اس لئے یہاں پہ جڑ رہا ہے یہ گورنمنٹ کیونکہ وہ ہماری مسئلہ مسئلہ ہے کہ آپ کہہ رہے کہ بہت سارے مسائل ہیں یہاں پہ جن کو دیکھ کے آپ نے اپنا ووٹ اس بار ڈالا تھا اور جس کیا ہم نے دیکھا کہ سیاسی جماعت جو ہے نیشنل کانفرنس سبقت کے ساتھ سامنے آئی ہے اب جو وعدے کیے گئے ہیں ان پارٹیوں کی جانب سے اب جو نئی حکومت ہوگی نیشنل کانفرنس کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے وعدے پور ہوں گے کتنے پور امید ہیں انشاءاللہ ضرور پوری ہوں گے ہمیں ہمیں بروسہ ہے عمر صاحب پہ نیشنل کانفرنس پہ ہمیں بروسہ ہے ضرور ہوں گے پورے آپ امید لگائے بیٹھ رہے ہیں کہ وعدے پور ہوں انشاءاللہ ضرور اور میں ایک یہ کہنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ سے اور سٹیٹ گورنمنٹ سے ہم ان کو بولنا چاہتے آپ ہمیں سٹیٹھور واپس دیجئے اپنا حق واپس دیجئے کشمیر کا جیسے تھا ویسے ہی چلے لکن کرامو بار گورنیت لامرس امو دیو سپورٹ یک اور باریا اصل تمام لکن جمہو کشمیر کی لکن جس سے احتماثلہ ہو سیئے لکن آمیت چاہتے ہیں بے چو ڈاک صاحب استے عمر صاحب خاص کا لکن گریب لکن کرنے بے چو بے روک زہری چو لک چو پراتھ انکین خوش جمہو کشمیری لک جشن چو مانا مان بات ہائی خود چو لکن کی سپورٹ اسم مگر یمان تو تھا ویسے گریب لکن خیال یوشو بیجلی چو آب چو سارک چو وغیرہ چو یمان چو بنا مان امو چو تیت ناکشہ سپاکو امسا شیخ عبداللان کور راج سماری ختم باکی کن لوکنگیسے مسلح جیسے گروت کور ختم چاکداری آمیر گریب لکن سے راتوز دوست کر کون تیتے پرشی من کارن کون انشاء اللہ ام آئن دے تین بے ام خود جادہ اکثر ہے اسمان ایک نئی عوامی حکومت کا قیام جمہو کشمیر میں چھ سال کے بعد ہوگا لوگوں نے تو اپنا منڈیٹ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کو دیا ہے لیکن اب جو نئی حکومت ہوگی عام لوگ اس نئی حکومت سے کیا توقات رکھتے ہیں کیا وعدے پور کیے جائیں گے حاجی صاحب میرے ساتھ شکریہ حاجی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں آپ سمجھتے ہیں کہ جو نئی حکومت ہوگی وہ آپ کے مسائل آپ کے وعدے پور کرے گی انشاء اللہ یہ عوامی پارٹی ہے یہ لوگوں سے لوگوں نے چنی ہے لوگوں سے آئے ہیں اور انہوں نے کافی مشکلات سہے ہیں کشمیر کی آزادی کے ملوشہری کشمیر شیخ محمد اولیلہ صاحب نے کشمیر کو دوگر شاہی سے آزاد کیا لہذا اس جماعت اس کے پیچھے پیچھے آئی نیشنل کانفرنس کے نام پر ان سب لوگوں کو یہ احساس ہے کہ ہم کشمیر کے لئے کام کریں گے اور انشاء اللہ انشاء اللہ ہمیں امید ہے کہ یہ پورا پورا اتریں گے اس پر اور یہ اپنے وعدے جو انہوں نے ہم سے کیا ہے انشاء اللہ انشاء اللہ وہ پورے کریں گے حاجی صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا اس وقت بات ہو رہی ہے کہ ڈیویجن آف ریجنز جمہوں میں دیکھ رہے ہیں بی جے پی کی انا تیس سیٹیں کشمیر میں نیشنل کانفرنس اُبھر کے سامنے آئے میجورٹی یہاں پہ ہوئی تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو سیاسی طور پر یہ تو لوگوں نے منڈیٹ دیا ہے یہ کسی خود نہیں آئے اس پارٹی کے خود آئے لوگوں نے منڈیٹ دیا ہے اور میری گزارش ہوگی دونوں پارٹیوں سے کہ مل جل کے یہ کشمیر کے لئے کام کریں جمہوں کشمیر کے لئے جمہوں ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہم اسی سیٹیٹ کے رہنے والے ہیں ہندوستان ہمارا ہے تو ہمیں مل کر پیار محبت سے کام کر کے لوگوں کی خدمت کرنی چاہے ہیں ناظرین یہ تاثرات تھے کشمیر کے عام لوگوں کے اور جو جمہوں کشمیر میں قریباً چھ سال کے بعد ایک نئی عوامی حکومت کی تشکیل ہوگی لوگ پر امید ہے کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی جانب سے جو انتخابات کے دوران وعدے کیے گئے ہیں یہ وہ وعدے ضرور نبائیں گے اور کشمیر اور جمہوں کے اندر جو لوگ مشکلات سے دو چار ہیں جس طرح سے لوگ یہ کہہ رہے کہ کئی سارے یہاں پر مشکلات ہیں لوگ یہ امید کر رہے ہیں کہ ان کے مشکلات کا نئی حکومت ضرور اضالہ کرے گی وید کامرا پرسل محمد شفی امران نایکو بولیستان تیوی سرین اگر